ہیلو مائی ڈیئر سٹوڈینٹس ویلکم ٹو دا آئی ایم بی ایڈوکیشن آج کی اس ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں نیٹ ٹونٹی ٹونٹی ون کے ایم سی کیو چپٹر وائز اور ساتھ میں ہم ایکسپلین کریں گے وہ کیوشن کی انسی آٹی میں کس لائن سے کس پیج نمبر سے وہ کیوشن آ چکا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 11 کے 3 چپٹر کریں گے جو یونٹ ہے ہماری وہ سیل سٹرکچر اینڈ فنکشن جس کے اندر ہماری کلاس 11 کے 8 9 & 10 جو چپٹر آتے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے سیل دا یونٹ آف لائف سے یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ سیل دا یونٹ آف لائف سے ٹوٹل 3 کیوشن جو وہ نیٹ ٹونٹی ٹونٹی ون میں آئے تھے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کیوشن نمبر فرسٹ پوچھا گیا وین دا سینٹرومیر ایس سیچویٹیڈ ان دا میڈل آف تو ایکوال آرمز آف دا کروموزوم یعنی اگر کوئی کروموزوم ہے جس کے بلکل سینٹر میں سینٹرومیر ہے اور اس کی وجہ سے اس کی عام سا وہ بلکل ایکوال ہے تو اس کروموزوم کو کیا بولیں گے میٹا سینٹریک تیلو سینٹریک سب میٹا سینٹریک یا پھر ایکرو سینٹریک تو اس کروموزوم کو بولا جاتا ہے میٹا سینٹریک اب انسی آٹی میں دیکھ لیتے ہیں کہاں پر یہ منجن کیا گیا ہے فرسٹ کیسن کا انصر ہمیں ملے گا انسی آٹی کے پیز نمبر 139 کے اوپر یہاں پر ہمیں جو وہ الگ الگ کروموزوم ملیں گے تو یہاں پر سب سے پہلا دیا ہوئے ہیں میٹا سینٹریک اب میٹا سینٹریک کے اندر لکھا ہے دیکھئے دا میٹا سینٹریک کروموزوم ہے جسے میڈل سینٹرومیر فارمنگ ٹو ایکوال آمز آف دا کروموزوم تو ایکوال آمز کہاں پر ملتی ہے میٹا سینٹریک کے اندر ملتی ہے تو ہمارا آنسر آ جائے گا سب میٹا سینٹریک میں کیا ہوتا ہے سلائٹلی آوے فروم دا میڈل آف دا کروموزوم ریزلٹنگ انٹو ون شوٹر آم اینڈ ون لونگر آم بنا لیتا ہے تو یہاں پر ہم سے پوچھا گیا میٹا سینٹریک وہ یہاں سے ہمارا آنسر آ جائے گا ٹو ہے اسی چیپٹر سے دا آرگینلز دیٹ آر انکلیوڈیڈ اندہ اینڈو میمبرین سیسٹم یعنی وہ کون سے آرگینلز جو اینڈو میمبرین سیسٹم کے پارٹس ہیں تو فرسٹ ہے اینڈو پلازمی گریٹیکولم مائٹو کونٹریہ رائیبوسوم سیکنڈ ہے اینڈو پلازمی گریٹیکولم گولگی کمپلیکس لائیسوسوم ایڈ ویکیول ثیرڈ ہے گولگی کمپلیکس مائٹو کونٹریہ رائیبوسوم ایڈ لائیسوسوم اینڈ فورت ہے گولگی کمپلیکس اینڈو پلازمی گریٹیکولم مائٹو کونٹریہ ایڈ لائیسوسوم تو یہاں پر endomembrane system کے اندر چار پارٹ آتے ہیں کون کون سے endoplasmic reticulum آپ کا آتا ہے گولگی complex بھی آتا ہے آپ کا lysosome آتا ہے ویکیول آتا ہے mitochondria جو ہے وہ کہیں سے کہیں تک endomembrane system کا پارٹ نہیں ہے تو یہاں پر ہمارا answer بنتا ہے option 2 ncrt میں دیکھ لیتے ہیں کہاں پر mention کیا گیا ہے اس کا answer میں ملے گا ncrt کے page number 133 کے اوپر اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر لکھا ہے دا endomembrane system اب endomembrane system میں کیا ہوتا ہے include endoplasmic reticulum گولگی complex lysosome and vacuole since the function of mitochondria chloroplast and paroxysome are not coordinated with the above component these are not considered as the part of the endomembrane یعنی mitochondria, chloroplast and paroxysome endomembrane کے پارٹ نہیں ہوتے ہیں آپ کیے بل جاری ہوتے ہیں کون کون سے ER endoplasmic reticulum گولگی complex lysosome and vacuole تو یہاں سے ہمارا answer آ جاتا ہے third question ہے اسی chapter کا match the list one with least two یہاں پہ match the column دیا گئے ہمیں اوکے تو یہاں پہ سب سے پہلے بات کی گئی ہے کریسٹا کی then thylacode then centromia and then sister کی بات کی گئی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کریسٹا کریسٹا کیا ہے آپ کے in folding in mitochondria جو inner membrane کی in folding ہوتے ہیں انہی کو کیا بولا جاتا ہے کریسٹا بولا جاتا ہے تو فرس چلا جائے گا third کے ساتھ میں next ہم بات کرتے ہیں تھائلے کوئٹس کی تو تھائلے کوئٹس کی ہوتے ہیں flattened membranous سیکس ہوتے ہیں stroma کے اندر جو پلاسٹک ہوتا ہے کلوروپلاس اس کے اندر centromia کی بات کرتے ہیں تو centromia جو ہوتا ہے اس کو primary constructor جو ہوتا ہے اسی کو بولے جاتا ہے centromia chromosome کے اندر next اگر ہم بات کریں سیسٹر نہیں کی تو یہ ہوتا آپ کا ڈیس شیپ جو سیکس ہوتے ہیں گول کی اپریچس کے اندر ان کو بولتے سیسٹر نہیں تو اب دیکھ رہتے ہیں اے جو ہمارا تھرڈ کے ساتھ جا رہا ہے ایسا ہمارے پاس کیول ایک ہی اپشن ہے بٹا کے دیکھ لیتے ہیں بی جو ہمارا فوت کے ساتھ جانا چاہیے بلکل سی سی ہمارا فرز کے ساتھ اور بی ہمارا سیکنڈ کے ساتھ ہمارا آنسر آجاتا ہے اپشن تھرڈ اب انسی آٹی میں دیکھ لیتے ہیں کامپر منشن کیا گیا ہے کیونکہ تو میچ دا کولم کے الگلہ ہے سب سے پہلے بات کاتے ہیں گولگی کمپلیکس میں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے دیکھئے دیکھ کنسیسٹ یعنی کون گولگی اپریچس ہوتے ہیں دیکھ کنسیسٹ آف منی فلیٹ ڈیسٹ شیپ سیکس اور سیسٹر نہیں آف دا 0.5 مائکرومیٹر تو 1 مائکرومیٹر ان ڈائر میٹر دیکھیں the inner membrane form number of infolding called the crista singular crista ویسے cristi بولا جاتا ہے جو infolding ہوتی ہے inner membrane کی وہ بناتی ہے crista اس کے اندر mitochondria کے اندر یہاں پر آ جائے گا نیکس یہاں پر بات کی گئی تھی تھائلیکویٹس کے بارے میں یہاں پر لکھا دیکھئے number of organized flattened membranous shakes called the تھائلیکویٹ are present in the stroma یہاں پر اس stroma کے اندر جو flattened membrane shakes ہوتی ہے جن کو بہت تھائلیکویٹس تو یہاں پر یہاں پر آنسل آجاتا ہے اور نیکس اگر ہم بات کریں جو primary constrictor کے بارے میں یہاں پر اسی page number واپس 139 کے اوپر یہاں پر لکھا دیکھئے every chromosome visible only in dividing cell essentially has a primary constriction or the centromere on the side of which this structure called the kinato core are present primary constrictor کو کیا بول جاتا ہے centromere بول جاتا ہے یہاں سے ہمارا answer آ جاتا ہے next ہمارا chapter 9 biomolecule اور اس chapter سے total 4 question آئی ہے تو چلیئے start کرتے 1st question کے بارے 1st question and codine amino acid and glucose win blast and curcumin rubber and gums تو جب amino acid and glucose ہوتے ہیں not as secondary تو ہمارا answer ہے وہ آجائے option 2 یہاں پر آپ ملے گا اس کا answer page number 146 primary and secondary metabolites لکھ رکھے ہیں سامنے if one to make a list of biomolecules such as a list would have thousands of organic compounds including amino acid sugar etc for reason they are given in section 9.10 we can call these biomolecules as metabolites یہاں پر یہ جو آپ کے metabolites ہوتے ہیں but amino acid sugar اس کے اندر آتے ہیں آپ کے primary metabolites ہوتے ہیں اس کے اندر آتے ہیں جہاں بھی ان کو لکھا بھی آگے کہہ دیکھئے these are called as the primary metabolites یہاں پر یہ جو آپ metabolites ہوتے ہیں جو animal tissue primary metabolites metabolites یہ کہلاتے ہیں secondary metabolites کون سے ہوتے ہیں یہاں اپنے دیکھ سکتے ہو secondary metabolites یہ کافی important ہے کیونکہ یہ 2019 میں بھی کیونکہ سنائے تھا 20 میں یہ بہت important ہو جاتی ہے اب یہاں پہ ہم بات کی گئی تو آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو وین بلاس وغیرہ بھی دیئے گئے ہیں اور رب بر گم بھی دی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پروٹین کے اندر پروٹین کے اندر کون سے بون ہوتے آپ کے پیپ ٹائیڈ بون ہوتے ہیں تو ہمارا یہ جو فوت کے ساتھ چلا جائے گا بیچ میں سنگل والے سنگل کے اندر آتے ہیں نیوکل ایسیڈ کی بات کریں جو ڈی ار کرائٹ کی بات کریں تو وہاں پہ مل سکتے ہیں کون سے گلائک سائیڈ بون تو دیکھ 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 اے جو ہمارا فوت کے ساتھ جانا چاہی ہے اے فوت کے ساتھ ہمارے دابل بوند اور ان سیچیریٹی وید ون اور مور کاربن کاربن دابل بوند تو یہاں پر جو آپ کے سیچیریٹی ہوتے ہیں وہ وید وید دابل بوند ہوتے ہیں یعنی ان میں کے سنگل بوند ہوتا جو ان سیچیریٹی ہوتے ہیں وید ون ون اور کاربن کاربن کے بیچے ہیں ڈبل بون یا ڈیپل بون ہو سکتے ہیں وہ انسیجریڈ ہوتے ہیں یہ تو یہاں پر منشن کیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو بونڈ کے بارے میں آپ کو کہاں پر دیا گیا ہوگا سبھی بونڈ کے بارے میں یہاں پر ہم آگے چلتے ہیں جیسے ہی تو یہاں پر آپ کو یہ ملیں گے انسیٹ کے پیج نمبر 151 پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نیچر آف بونڈ لنکنگ مون نومر سے انہیں پولیمر اب یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے بات کی گئی ہے پیپٹائی بونڈ کی انہیں پولی پیپٹائیڈ اور پروٹین دہ ایمینو ایسیڈ آر لنکت بائی پپٹائیڈ بہت ہے تو یہ پیپٹائیڈ بونڈ والا ہو گیا انہیں پولی سیکریڈ دہ انڈویجل مونو سیکریڈ آر لنکت بائی دہ گلایکوسائیڈک بونڈ تو یہ گلایکوسائیڈک بونڈ کے بارے میں ہو گیا اب ہم بات کر دیں نیوکلیک чуд یہاں پہ یہ ہمارا پورا جو میچ جدہ کولوم کار سے آ جاتا ہے question number 3 پوچھا گئے identify the incorrect pair ہمیں یہاں پر incorrect pair بتانا کی کون سا ہے یہاں پر بولا گیا alkaloid یعنی coadein پھر بولا گیا toxin یعنی air binge پھر بولا گیا lactins یعنی concavalin A and drugs ہمارا ریسین تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو جو آپ کا ریسین ہوتا ہے وہ toxin کے اندر آتا ہے noted drugs کے اندر تو یہ غلط لکھا ہے تو ہمارا answer آجے گا option 4 اب ncrt میں دیکھ لیتے ہیں کہاں پر لکھا گیا ہے اس question cancer میں واپس اسی page number پہ ملے گا یہ table 9.3 بہت important ہے دو question اسی table سے آ چکے ہیں اب یہاں پر دیکھیں drugs کے اندر لکھا ہوا ہے کیا wind blastin جو ہوتے ہیں وہ آپ کے آتے ہیں but air binge اور ریسین کس کے اندر آتے ہیں toxin کے اندر آتے ہیں کونکلوین اے کس کے اندر ہے آپ کا لیسیتھین کے اندر ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کا جو ہے morphine codine جو alkaline کے اندر ہے تو یہاں پر یہ سب کچھ mention کیا گیا تو یہاں سے ہمارا answer آ جاتا ہے کہ جو wind blastin خونکرمین ہوتی ہے drugs not a recent یہاں سے ہمارا یہ answer آ گیا تھا اوکے next ہمارا کیسے number 4 ہے کیسے number 4 میں پوچھا گیا following are the statement with reference to lipids تو lipids کے لیے یہاں پر کچھ statement لکھی گئی ہے a b c d یعنی total 5 statement لکھی گئی ہے ہمیں بتانا ہے کہ choose the correct answer from the option کیون بیلو تو یہاں پر کونسی statement جو وہ correct ہو سکتی ہے first ہے lipids having only single bond are called unsaturated fatty acid lecithin is a phospholipid trihydroxy propane is a glycerol palmitic acid has 20 carbon atom including carboxyl group carbon and arachnodic acid has 16 carbon atoms تو ہمیں بتانا ہے کہ کونسی statement correct ہے lipids have only single bond are called unsaturated جو single ہوتے ہیں ان کو unsaturated نہیں نہیں ان کو saturated بولا جاتا یہ غلط لکھا ہے lecithin is a phospholipid بلکل صحیح لکھا ہے trihydroxy propane is a glycerol بلکل صحیح لکھا ہے palmitic acid has 16 carbon note 20 carbon atom including carboxyl تو یہاں پر 16 آنا تھا and arachnodic جو acid ہوتا ہے اس کے اندر 20 آنا تھا یہاں پر 16 آنا تھا یہ جو reverse لکھاوا ہے تو اس لئے دونوں غلط ہو جاتی ہیں اب correct کونسی ہے ہماری b اور جو c ہے وہ correct ہے تمہارا انصر دائے گا option third b and c only are correct statement okay تو یہ تھا اس chapter کے انسی آٹے میں دیکھ لیتے کہاں پر دیا گیا اس کا انصر پیس پیج نمبر 144 کے اوپر ہی ملے گا یہاں پر ہم نے بات کر لیتی سب سے پہلے کی saturated اور unsaturated کس کی بات ہوتے سب سے پہلے یہاں پر دیکھے آگے لکھا ہے for example palmitic acid has 16 کاربن including کاربوکسیل گروپ تو یہاں پر کتنے ہوتے پالیمیٹی کے اندر 16 آگے لکھا ہے arachidonic acid has 20 کاربن ایٹم including کاربوکسیل کاربن تو یہاں پر یہ جو ریورس دکھا گیا تھا 16 کی جگہ 20 20 کی جگہ 16 تو یہاں پر یہ جو ہمارے انصر ایک تو یہاں سا آ جاتا ہے آگے لکھا ہے fatty acid could be saturated with double or single unsaturated with one اور یہ لکھا ہے آگے another simple lipid is glycerol which is trihydroxy propane تو جو glycerol لکھا ہے trihydroxy propane یہاں پر لکھا گیا ہے ساپ ساپ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرئے لیسیتھن کہاں پر mention کیا گیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر diagram کے اندر لکھا گیا کہ آپ کا phospholipid جو وہ کیا لیسیتھن ہے phospholipid کے bracket میں لکھا گیا ہے لیسیتھن یہاں پہ یہ لیسیتھن جو phospholipid کا آجاتا ہے یہاں سے ہمارا complete answer آجاتا ہے اس کے علاوہ اگر یہاں پر بھی لکھا گیا اگر اپنے ماں سے نہیں پڑھا یہاں پہ these are phospholipid they found in the cell membrane less is one example to less it is can answer to یہ سب تھا biomolecule والے سے چپٹر سیل سائیکل انڈ سیل ڈیویزن اس چپٹر سے ٹوٹل فائی کیسیشن جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا اس میں کس سٹیز کے اندر یا پھر پکائٹین کے اندر تو وہ کس کے اندر ہوتا ہے دائی کائنیس کے اندر ہوتا ہے تو سنٹریول جو ہوتا ہے وہ دوپلی گیشن کے اندر کس ٹائم جاتا ہے پرو فیز میں میٹا فیز میں جی ٹو فیز میں تو کس میں جاتا ہے وہ س پیز پیز نمبر 163 پر مل جائے گا ہاں پر جیسے ہی نیچے جاتے یہاں پر دیکھیں مل لکھا ہے do ہوتی ہے اور ڈیورنگ جی ٹو فیز دن پروٹین آر سنتیسائز بٹ جی ٹو میں کیا ہوتا ہے پروٹین سنتیسائز ہوتی ہے یہاں پر ہمارا آنسر آ جاتا ہے نمبر تھری ہے دا فروٹ فلائی ہے ایٹ کروموزوم دیٹ ایس تو این ای چل یعنی فروٹ فلائی کے ہر ایک جو ہے سیل کے اندر کتنے کروموزوم ہیں ایٹ کروموزوم ہیں بیورنگ دا انٹر فیز آف مایٹوسیز اب یہ ایمپورٹنی ہوتا ہے مائٹوسیز یا میوسیز ہے تو جو مائٹوسیز کی انٹر فیز ہے ایف دا نمبر آف دا کروموزوم ایٹ جی ون فیز ایٹ اگر جی ون کے ٹائم پہ ایٹ کروموزوم ہیں وہاں پہ وٹ ووڈ بی دا نمبر آف کروموزوم آفٹر ایس فیز تو ایس فیز کے بعد میں جو وہ کتنے کروموزوم ہوں گے اب مائٹوسیز کی بات کریں یہاں پر تو دیکھئے جو ایس فیز ہوتی ایس فیز کے اندر ڈی ای ای نی کا ایم آؤونٹ ڈبل ہوتا ہے بٹ کروموزوم نمبر کیا رہتے ہیں سیم رہتے ہیں تو کتنے ہوں گے ایٹ سکسٹین پور یا تھٹی ٹو تو ایٹ تھے اگر جی ون میں تو ایس کے بات بھی کتنے رہیں گے ایٹ رہیں گے تو انسر آجے کا اوپشن فیسٹ ہمیں یہاں پہ سیم ہی ملے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو لکھا ہے if the initial amount of the dna is denoted as 2c then it increase 4c however there is no increase in the chromosome number if the cell has deployed or 2n chromosome of a g1 even after s phase the number of chromosome remain the same that is 2n یہاں پر وہ پہلے بھی 2n تھے تو بعد میں کتنے رہیں گے 2n رہیں گے تو یہاں سے ہمارا اس کانسر آ جاتا ہے فورت ہے which of the following stage of meiosis involve the division of centromere تو کس stage کے اندر جو میوسیز ہے اس کی کونسی stage کے اندر جو وہ آپ کو centromere کا division دیکھنے کو ملتا ہے metaphase 1 میں metaphase 2 میں anaphase 2 میں یا پھر telophase 2 کے اندر تو ملتا ہے کب ہمیں anaphase 2 کے اندر تو answer آجائے گا option third اب ncrt میں دیکھ لیے تھے کہاں پر دیئے گیا ہے anaphase 2 کے اندر it begins with a simultaneously splitting of the centromere of each chromosome which was holding the sister chromatid splitting of centromere کہاں پہ ہو رہا ہے مارا anaphase 2 کے اندر ہو رہا ہے ہوگی یعنی division of centromی ہے تو یہاں سے ہمارا answer آ جاتا ہے اس chapter کا last question ہے question number 5 تو یہاں پہ match the column دیا گیا ہے s phase g2 phase quescent stage اور g1 phase تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں s phase کیا ہوگا protein are synthesized inactive stage interval between mitosis initiation of dna replication یا پھر dna replication تو s phase کے اندر dna replication ہوتا ہے یہ interval نہیں ہے mitosis اور dna initiation of dna replication رہا ہے ایسے ہمارے پاس دو option ہیں بھی جو ہمارا فرسٹ کے ساتھ جاندر ہوتا ہے سابق ہے آپ کی موزے ساتھ ھی اس کو جی ایسیوپ بیچ میں بھی بہتا ہے آپ کی اینکٹیو سٹیج ہوتی ہے جی آنک ہےاد کیا ہوتی ہے انٹرویل بیٹوین مائٹوسی جو اس کے اندر جو آپ کا چل رہا ہوتی ہے اور اینیشیشن آف ڈی این ایر ایپلیکیشن جو آپ کی بیچ کی جو سٹی جاتے ہیں ڈی نے ریپکیٹ счن ہے نہیں جو ایس وجہ اس کی بیچ میں میں کیا ملتا ہے ملتا ہے جو ساتھ ملتا ہے تو جو فوٹ ہومارا چلا جائے گا بی ساتھ کے ساتھ میں اب دیکھ لیتے ہیں اے جو ہمارا بی ساتھ میں جارا ہے ایسے ہمارے پاس دو اپشن ہے بی جو ہمارا فرس کے ساتھ جارا ہے ہمارے puzzle ایک یو اپشن ہے جو ہمارا سیکنڈ کے interval between mitosis and initiation of DNA replication تو یہ کون سی ہوگئی G1 phase ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتی ہے S یعنی synthesis phase کے بھی بات کی تھی during the S phase DNA replication begin تو یہاں پہ DNA replication کس میں ہوتا ہے S phase کے اندر ہوتا ہے ہم نے protein synthesis کی بات کی تھی G2 phase the protein are synthesized یہاں پہ سے بھی آ جاتا ہے اور اگر ہم quescent stage کی بات کریں تو یہ کیا ہوتا ہے inactive stage ہوتا ہے لکھا ہے these cells are do not divide further exit G1 phase to enter an inactive stage called the quescent stage inactive stage یعنی quescent stage of the cell cycle یہاں پہ inactive والا quescent کے ساتھ چلا جاتا ہے تو یہاں سے ہمارے سبھی answer آ جاتے ہیں تو یہ سب کچھ دائیں اس ویڈیو کے لئے آپ کو ویڈیو پسند آج تو لائک کیجئے ملتے ہیں جلدی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیو بات